سلطان وحیدودین نے ایک بار کہا کہ ہم آٹھ بائی تھے ہم میں سے سات اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جاتے اور ہمارا بڑا بائی مراد اگر ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہوتا تو وہ پلڑا باری ہوتا جس میں کہ مراد کو رکھا جاتا آج کی ویڈیو میں بات کریں گے فری میسن تنظیم کے رکن عثمانی سلطان اور سب سے کم عرصہ عثمانی تخت پر گزارنے والے سلطان مراد پنجم کے بارے میں تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو تاریخ دان ارسلان ارسلان ساہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے شہزادہ مراد سلطان عبد المجید اول کے سب سے بڑے بیٹے تھے آپ کی پیدائش اٹھارہ سو بیالیس کو شفکفزہ قدین افخندی کے ہاں ہوئی اپنے والد کے ساتھ سالونکہ اور ایگن جزائر کا دورہ کیا اور وقت کے اچھے استادوں سے تعلیم حاصل کی اس بات کی خبریں ہیں کہ سلطان عبد المجید اول نے سینیورٹی سسٹم ختم کرنے کی کوشش کی تھی سینیورٹی سسٹم کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایک عثمانی سلطان مرتا تو اس کے بعد عثمانی خاندان میں جو سب سے بزرگ ترین یا جو سب سے سینئر مرد ہوتا وہ آٹومیٹیکلی عثمانی سلطان بن جاتا اس کی بجائے انہوں نے سب سے بڑے بیٹے کوئی ان کے ولی اہد کو سلطان بنانے کی رسم شروع کرنے کی کوشش کی جیسا کہ بادشاہتوں میں ہوتا ہے یا اس وقت کے یورپ میں ہو رہا تھا لیکن بعد میں سلطان عبد المجید اول نے یہ خیال ترک کر دیا محمد مراد افہندی اٹھارہ سو اکسٹھ میں اپنے والد سلطان عبد المجید کی وفاق اور اس کے بعد اپنے چچا عبدالعزیز کے سلطان بننے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ولی اہد یعنی کہ کراؤن پرنس بن گئے سلطان عبدالعزیز نے اٹھارہ سو تریسٹھ میں مصر اور اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں یورپ کا دورہ کیا ان دونوں وزٹس میں ان کے دو پتیجے شہزادہ مراد افہندی اور شہزادہ عبد الحمید افہندی ان کے ساتھ تھے شہزادہ مراد ایک دلکش پر سکون اور حساس نوجوان تھا اور اپنی پرسنیلٹی کی وجہ سے یورپین روئیلز میں بہت زیادہ مشہور تھا اٹھارہ سو باسٹھ میں جب ایڈویڈ ہفتہ میں استمبول آیا تو وہ شہزادہ مراد افہندی سے ملا ایڈویڈ ہفتہ ملکہ وکٹوریا کا بیٹا تھا اور برطانیہ کی ریاست کا ولی اہد تھا بعد میں وہ برطانیہ کا بادشاہ بھی بنا ایڈویڈ اور سلطان مراد دونوں ہم عمر تھے اور اپنی اپنی ریاستوں کے ولی اہد بھی تھے تو دونوں میں بہت گہری دوستی ہو گئی مراد کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ برطانیہ اس کے لیے تخت کی راہیں کھولنا چاہتا تھا کیونکہ سلطان مراد یا شہزادہ مراد برطانیہ نواز تھا حتیٰ کہ ملکہ وکٹوریا نے اپنی بیٹی لویزی کی شادی بھی شہزادہ مراد کے ساتھ کرنی چاہی لیکن اس وقت کے عثمانی سلطان سلطان عبدالعزیز نے اپنے بتیجے کے لیے یہ رشتہ قبول نہ کیا اب بات کرتے ہیں کہ شہزادہ مراد افندی فری میسن تنظیم کا رکن کیسے بنا میں نے ایڈورڈ ہفتم اور مراد افندی کی دوستی کے بارے میں بتایا تھا ایڈورڈ خود بھی فری میسن تنظیم کا رکن تھا اور اسی کے مشورے اور حوصلہ افضائی کی وجہ سے اٹھارہ سو بہتر میں مراد افندی کو پرو دوس میسونک لوج میں شامل کیا گیا اس شمولیت میں ایڈورڈ کے دوست کے لیے نیسیس کے لیری کا بھی ہاتھ تھا جو کہ کلب کے بانی ممران میں سے تھا شہزادہ مراد افندی کا خیال تھا کہ اگر وہ سلطان بنتا ہے تو یورپ اور خصوصاً برطانیہ اس کے بہت زیادہ سپورٹ کریں گے کیونکہ اس وقت یورپ کے بڑے بڑے شہزادے اور باتشاہ اس تنظیم کے رکن تھے یعنی کہ فری میسن تنظیم کے رکن تھے اور اس وقت اس تنظیم کے بارے میں صرف یہی خیال کیا جاتا تھا کہ یہ ایک سوشل کلب ہے جو کہ اپنے ممران کو سوشلی اور پولٹیکلی بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے بجائے ولی اہد والے دفتر میں وقت گزارنے کے شہزادہ مراد کا زیادہ تر وقت اپنے محلات میں گزرتا تھا ان محلات میں اس نے نئے دوست بھی بنا لیے تھے ان دوستوں میں نمیق کمال، سادلہ پاشا اور زیا پاشا شامل تھے ان دوستوں نے اسے اپنے چچا سلطان عبدالعزیز کے خلاف بڑھکانا شروع کر دیا تھا شہزادہ مراد کے گرد سلطان عبدالعزیز کے دشمنوں نے ایک دائرہ بنانا شروع کر دیا شہزادہ مراد کو شراب نوشی کی بھی لکھ لکھ چکی تھی اٹھارہ سو چھہتر میں سلطان عبدالعزیز جن کے کاموں کی وجہ سے بریٹش ان سے زیادہ خوش نہیں تھے انہیں ایک بغاوت کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے تخت سے ہٹا دیا گیا اور ولی اہد شہزادہ مراد افخندی سلطان مراد پنجم بن گیا نئے سلطان پر بہت زیادہ کرزہ تھا اور یہ کرزہ ان لوگوں کا تھا جو کہ اسے تخت پر لے کر آئے تھے پرانے سلطان عبدالعزیز کی جائداد لوٹی گئی اور نئے سلطان کا ایک ملین لیرہ کا کرزہ اتارا گیا سلطان مراد نے اپنے دوست لیا پاشا کو چیف سیکرٹری بنا دیا تھا لیکن ایک سینئر اہلکار اپنی پاشا نے اسے اپنے پرانے دوستوں سے ملنے سے روک دیا سلطان مراد اکثر کہا کرتا تھا کہ میں اپنے چچا کے ہاتھوں سے نکلا اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں فس گیا پھر جو کچھ اس کے چچا کے ساتھ ہوا اس نے مراد افخندی کو نروس بریکڈون میں بیج دیا مراد افخندی ایک حساس نوجوان تھا چار جون اٹھارہ سو چھتر کو یہ نکے تخت پر آنے کے چند ہی دن بعد اسے خبر دی گئی کہ اس کے چچا عبدالعزیز کی کلائی کٹنے سے وفات ہو گئی ہے جب اسے یہ خبر دی گئی تو وہ کرسی پر بیٹھا تھا یہ خبر سنتے ہی وہ سکتے کے عالم میں چلا گیا اور چند منٹ تک کرسی پر ہی بیٹھا رہا لیکن جب اٹھنے لگا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا وہ تخت تو چاہتا تھا لیکن حالات اس نہج پر پہنچ جائیں گے وہ یہ بالکل نہیں چاہتا تھا جب ہوش میں آیا تو اب سلطان مراد افخندی پہلے جیسا نہیں رہا تھا اس نے عجیب بجی بھرکتیں شروع کر دی تھی عثمانی صلی اللہ تین میں ایک رواہ چلا آتا تھا جمعہ سلام لیگی کا جس میں عثمانی صلی اللہ تین جمعہ کی نماز ادا کرنے آیا صوفیہ میں جاتے تھے اس ہوش میں آنے والے واقعے کے بعد پہلی بار جب سلطان مراد افخندی آیا صوفیہ میں نماز ادا کرنے گیا تو اس نے عجیب حرکات شروع کر دی اپنے گوڑے پر الٹی سمت مو کر کے بیٹھ گیا بار بار آیا صوفیہ کی سیڑیاں اترتا اور چڑتا لوگوں سے عجیب رویے سے بات کرتا ایک دن اس نے اپنے یونی فارمز میں محل کے تعلام میں چھلانگ لگا دی جب اسے نکالا گیا تو وہ ایک جملہ بار بار دوہرا رہا تھا میں خون سرابہ نہیں چاہتا میں سلطان نہیں بننا چاہتا اس سب کے بعد اسے دولما باشی محل میں بند کر دیا گیا اور کسی کو اس کے ساتھ ملنے نہیں دیا جاتا تھا اسی دوران مرہوم سلطان عبدالعزیز کے سالے سٹاف میجر حسن بے نے ایک دن کونسل ہیڈ مدد پاشا کی حویلی پر حملہ کر دیا اس نے وہاں موجود چیف آف جنرل سٹاف اپنی پاشا اور وزیر خارجہ راشد پاشا کو قتل کر دیا یہ دونوں اس بغاوت کے سرگنا تھے جس کے بعد کہ سلطان عبدالعزیز کو تخت سے ہٹا کر سلطان مراد پنجم کو تخت پر لیا گیا تھا مدد پاشا اور روستو پاشا نے دوسرے کمرے میں چھپ کر جانے بچائیں حسن بے نے ایک فوجی سمید مزید تین لوگ بھی قتل کر دیا تھے حسن بے کو گرفتار کر کے فانسی دے دی گئی لیکن جب سلطان عبدالحمید تخت پر آئے تو انہوں نے حسن بے کو ایک ہیرو کا درجہ دے دیا کہ اس نے ان کے چچا کے خون کا بدلہ لیا تھا ان تمام واقعات نے سلطان مراد کو مزید پریشان کیا بہت سے ڈاکٹرز جن میں اٹالین ڈاکٹر لویجی کارپولیونے بھی شامل تھا جو سلطان کا شہزادہ ہونے کے دنوں سے ڈاکٹر تھا اس نے دوسرے ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر سلطان کا علاج کیا مگر طبیت بہتر نہ ہو سکی اسی وجہ سے سلطان مراد اپنی تاج پوشی کی رسم پر بھی نہ جا سکے اور یوں وہ پہلے عثمانی سلطان ہے جن کے لیے یہ سرمین نہیں ہوئی عوام میں اس بات کی بچینی پھیل رہی تھی کہ ان کا سلطان ان کے سامنے کیوں نہیں آتا وہ اسے جمعہ کی نماز پر بھی نہیں دیکھ رہے تھے محل کی طرف سے ایک علامیہ جاری کیا گیا کہ سلطان مراد کے جسم پر خوڑا نکل آیا ہے اور وہ باہر نکلنے کے قابل نہیں ہے جبکہ حقیقی طور پر سلطان مراد کا ذہنی توازن بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا دو جون کو مونٹی نیگرو اور سربیہ نے بغاوت کر دی اب حکومت مکمل طور پر اونی روستو مدھت اور خیر اللہ پاشا کے ہاتھوں میں تھی یہ لوگ شہزادہ مراد کو تخت پر لے کر آئے تھے اور انہیں ارکان اربعین کے فور پلرز کہا جاتا تھا سلطان مراد اب حکومت کرنے کے بلکل بھی قابل نہیں رہا تھا اور اس بات کی بحث چل نکلی تھی کہ کیا ابھی بھی سلطان مراد کو تخت پر رہنا چاہیے یا نہیں کیونکہ وہ تخت سمالنے کے قابل نہیں ہے سلطان مراد کی حالت خراب ہو رہی تھی اور عوام کی بچینی بڑھ رہی تھی ڈپلومیٹس علماء اور عوام میں چیمگوئیاں ہونے لگیں ویانہ سے ایک سپیشلسٹ ڈاکٹر لیدر سیدورپ کو لائیا گیا سلطان کا معاینہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ سلطان کو ایک دماغی مرض ہے اور وہ انہیں ویانہ اپنے کلینک لے جا کر چند مہینے علاج کے لیے رکھ سکتا ہے مگر اس پر حکومت راضی نہ ہوئی تمام ڈاکٹروں نے ایک ریپورٹ مرتب کی کہ سلطان کی حالت بہتر نہیں ہو رہی ایک ذہنی مریض کا تخت پر رہنا ناممکن تھا یوں 31 سگست 1876 کو 93 دن بعد انہیں تخت سے ہٹا کر ولی اہد شہزادہ عبد الحمید کو سلطان بنا دیا گیا مرضی کے بعد سلطان مراد کو ان کی فیملیز میں چراغہ محل میں رکھا گیا تھا ان کے سپورٹرز نے افوائیں پھیلانی شروع کر دیں کہ سلطان مراد کا ذہنی توازن اب درست ہو چکا ہے اور انہیں تخت پر واپس بہال کر دینا چاہیے اور ان کا دوسرا کلیم یہ تھا کہ سلطان عبد الحمید کو ٹیمپوریری لیجن کے عرضی طور پر سلطان بنایا گیا تھا سلطان مراد کے سپورٹرز زیادہ تر لبرل لوگ تھے جو کہ سلطان مراد کو کونسٹیٹیوشنل سلطان سمجھتے تھے اور سلطان عبد الحمید کو کنزرویٹیو یعنی کہ قدامت پسند خیال کرتے تھے جب سلطان عبد الحمید تخت پر آئے تو انہوں نے اپنے چچا کے خلاف ہونے والی سازش ان کی معذولی اور اس کے بعد ان کی پوری سرار ہلاکت کی تحقیقات کروائیں اور ذمہ داروں کو سزائیں دلوائیں ان ذمہ داروں میں سلطان مراد اور ان کی والدہ کا بھی نام آیا لیکن کیونکہ یہ دونوں شاہی خاندان سے تھے اور انہیں اس لیے چھوڑ دیا گیا اور دوم سلطان مراد کا ذہنی توازنی ان کی سزا تجویز کیا گیا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا سلطان مراد کو واپس تخت پر لانے کے لیے کافی بغاوتیں بھی ہوئیں پہلی بغاوت ان کی معذولی کے تین ہی مہینے بعد نومبر اٹھارہ سو چھتر کو ہوئی جب خواتین کے لباس میں دو ترک اور دو غیر ملکیوں نے چراغہ محل میں داخل ہونے کی کوشش کی ان کا پلان یہ تھا کہ وہ سلطان مراد کو پانی کے ذریعے یورپ سمگل کر دیں گے جہاں سے سلطان مراد واپس اپنی اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیں گے اور سلطنت عثمانیہ میں بغاوت ہو جائے گی لیکن وہ پکڑے گئے اور یہ پلان ناکام ہو گیا دوسری بغاوت پندرہ تھا کہ یہ کسی طریقے سے سلطان مراد کو محل سے نکالیں گے اور کسی نزدیکی مسجد میں لے جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اس پلان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کلینسیس کے لیے ری اور عزیز بے نے ایک کمیٹی بنائی لیکن یہ پلان ناکام ہو گیا کیونکہ اسی کمیٹی کے ایک میمبر نے مخبری کر دی اور کچھ لوگ پکڑے گئے تیسری بغاوت بیس مئی اٹھارہ سو اٹھتر کو ہوئی جب ایک لبرل ایکٹیویسٹ علی سواوی نے پلوب دیو امیگرنٹس کو ساتھ ملایا اور چند سو کی تعداد میں اس نے چراغہ محل پر حملہ کر دیا لیکن وہاں پر موجود گارڈز نے اسے قتل کر دیا اور اس کے بہت سے ساتھی بھی مارے گئے اور یوں یہ بغاوت بھی ناکام ہو گئی لیکن اس کے بعد چراغہ محل کی سیکیورٹی بہت ہی زیادہ سخت کر دی گئی سلطان مراد کو سوائے فیملی میمبرز کے کسی کے ساتھ بھی ملنے نہیں دیا جاتا تھا جب سلطان مراد کا باہر دنیا سے رابطہ تھوڑا منکتہ ہوا اور انہوں نے اپنے شر پسند اناسے سے دوری اختیار کی تو ان کی ذہنی آلت تھوڑی تھوڑی بہتر ہونا شروع ہو گئی سلطان مراد کو میوزک کا بہت زیادہ شوق تھا وہ دنے بنانے میں لگے رہتے اور اپنے پیانو بجاتے رہتے اس کے ساتھ ساتھ انہیں کتابیں پڑھنے کا بھی شوق تھا بہت اچھے آرکیٹیکٹ بھی تھے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر میں شاہی خاندان سے نہ ہوتا تو میں آرکیٹیکٹ ہوتا آپ نے ترکی کے درویشوں کا ایک گروپ دیکھا ہوگا میولیوی گروپ جو کے ساتھ پر لمبی ٹوپیاں باندھ کر ایسے گول گول گھنگتے رہتے ہیں سلطان مراد جب اپنے لڑپن کی عمر میں تھے تو اپنے بھائی راشد افندی کے ساتھ اس گروپ کے ممبر بھی رہ چکے تھے سلطان مراد کی تین بیٹیاں تھیں ختیجہ، فہیمہ اور فاطمہ سلطان عبد الحمید اپنی ان تینوں بتیجیوں کو اپنے ساتھ محل میں لے گئے اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی اور ویسے ہی ان کی شادیاں کی جیسے کہ عثمانی شہزادیوں کی اس وقت شادیاں ہوتی تھی اس کے علاوہ سلطان مراد کا ایک بیٹا بھی تھا محمد صلاح الدین محمد صلاح الدین کے دو بیٹے احمد نیحاد اور عثمان فوادباد نے جلاوتنی میں عثمانی خاندان کے سربراہ بھی بنے ان دونوں کی زندگیوں پر میں ایک ایک ویڈیو بنا چکا ہوں میرے چینل پر موجود ہے آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں سلطان مراد کو پویٹری، میوزک اور اس کے علاوہ آرکیٹیکٹ سے کافی زیادہ لگاؤ تھا اٹھارہ سو پینسٹھ میں انہوں نے اپنے لئے ایک شکارگاہ تعمیر کروائی جہاں پر اپنے دوستوں کے لئے پرتعیوش یعنی کہ لیوش پارٹیز منقض کرواتے انیس سو اٹھائیس میں ترکیش ریپبلک نے اس شکارگاہ کو گرا دیا اور اس میں موجود قیمتی سامان اور فرنیچر نیلام کر دیا اب اس شکارگاہ کی بنیادوں پر مرمرا یونیورسٹی کا گوستے پے کیمپس اور گوستے پے پروفیسر ڈاکٹر سلیمان یالسن سٹی ہسپٹل موجود ہے سلطان مراد کی تینوں بیٹیاں جلائے وطنی میں فوت ہوئیں ایک نیس جو کہ فرانس کا شہر ہے ایک ہی وفات بیروت لبنان کے شہر میں ہوئی اور ایک ہی وفات سوفیا جو کہ بلغاریہ کا شہر ہے وہاں پر ہوئی مشہول فرنچ جرنلسٹ کینزی مراد سلطان مراد کی پڑپوتی ہیں سلطان مراد کی دماغی حالت پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی تھی پھر بعد میں ان کی ایک بیٹی ختیجہ سلطان کا ایک سکینڈل سامنے آیا جس نے سلطان مراد کو قومہ میں بیج دیا اس کے بعد سلطان مراد کی وفات انتیس اگست انیس سو چار میں چراغہ محل میں ہی ہوئی سلطان عبد الحمید نے اپنی محضولی کے بعد اپنے ڈاکٹر آتیف حسین بے کو یہ بتایا کہ وہ اپنے بائی سلطان مراد سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور یہ کہ ان کا بائی مراد اپنی لڑکپن اور جوانی کے دنوں میں سب کا پسندیدہ ہوا کرتا تھا لیکن بعد میں وہ غلط کمپنی یعنی کہ غلط لوگوں کی صحبت میں پڑ گیا جن میں کہ نمی کمال بھی شامل تھا اور ان لوگوں نے اسے شراب نوشی کی لط لگا دی جس نے کے بعد میں اس کی زندگی خراب کر دی تو دوستو یہ تھی کہانی فری محسن تنظیم کے رکل عثمانی سلطان اور سب سے کم عرصہ عثمانی تخت پر گزارنے والے سلطان مراد افہندی کی جو کہ ڈپریشن میں مرا تو دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اگر تو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل تاریخ دان ارسلان کو سبسکرائب کر لیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی فیلحال ارسلان صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ دعویوں میں یاد رکھیے گا شکریہ